بھارتے بزار بھارتے بزاروں کو بھارتے بزاروں کو اور زیادہ نیا بوسٹر دیسکتا ہے نمبرز اچھے آ رہے ہیں اب تک جو آئے ہوں بہت بڑا کوئی ڈامیجنگ نمبر نہیں آیا ہے اور خاص طور پر دیگن جو نمبرز ہیں وہ اب تک ساؤنڈ ہی دیکھنے کو ملے ہیں تو وہ بھی پوزٹیو ہے کرو ڈالا کی ایک تھوڑا ضرور نگیٹیف فیکٹر رہا ہے لیکن ایز آف ناؤ اس کو بھی بھارتے بزار پوزٹیو سائٹ پہ بھی لے کے چلے ہیں پھر اس کو ڈیسٹار نہیں کرنے گوشت کر رہا ہے جیسے کچھ ٹگر ہیں ایشن مارکٹ آج بھی تیز ہیں نکے ہی قریب 170 انگو پر کام کاج کرتے ہوئے سٹیٹ ٹائمز قریب 8 انگو پر ہے شانگ ہے دو انگو پر ابھی کام کاج کر رہا ہے یعنی مولیس فلیٹ ہے ہینگ سنگ دو سو بارہ انگو پر کام کاج کرتے ہوئے قریب قریب آدھا فیزی کی بڑھتے ہیں کوسپی قریب تین چودائی فیزی اوپر تائیوان بھی ایک چودائی فیزی اوپر کام کاج کر رہا ہے ایز ایک سنفٹی میکر زوردار تیزی آج کے سطر میں انہی ایشن مارکٹ یہ طرح سے کیری فورڈ ہو رہی ہے آج بھارتے بھزاروں کی بھی تیزی کے ساتھ آپ شروعات کی امیت رکھیں اور جو تیزی ہے وہ بھارتے بھزاروں کو جو کی قریب چوالے سنگ کا دور ہے ایک گیارہ ہزار شاید اسے پاس کر آتا ہو دکھائی پڑے تو آپ دھیان سے ٹریڈ کریں مارکٹ میں ایک زوردار تیزی آج شروعاتی دوروں دیکھنے کو ملے گی اب بات چیت کرتے ہیں سندیف سے سندیف موجود بھی ہے تمام انتر آشے سنکیت لے کر سندیف امریکہ میں شٹ ڈاؤن بند ہو گیا اب تو اترا زیادہ وہاں پہ set back نہیں ہے مارکٹ نے اس کو پوسٹیولی لیا اور کیا سنکیت ہے دیکھیں سمی جو سنکیت ہے وہ سارے سنکیت ایک ہی طرف اشارہ کریں کہ نفٹی میں گیارہ ہزار کا جو ستار ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سب سے پہلے آپ ایز ایک نفٹی دیکھیں جس نے اتحاس میں پہلی بار آج جو گیارہ ہزار کا ستار ہے اسے چھوا ہے تو وہ اپنے آپ میں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو چوتیس پوائنٹ کی دوری ہے نفٹی میں گیارہ ہزار کا ستار کو چھونے کے لیے وہ شاید آج بہت بڑی یا بہت دور نہ جاتی ہو دیکھیں ایشن مارکٹس آج پوزیٹیو ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس میں جو شٹ ڈاؤن تھا وہ ختم ہو ہے تین دن سے شٹ ڈاؤن چل رہا تھا سینٹ نے اس پینڈنگ بل کو منظوری دی دی ہے آٹھ فروری تک اب یو ایس کی سرکار کے پاس جو فنڈنگ ہے وہ موجود ہے تو جو شٹ ڈاؤن ہے وہ ختم ہو ہے سرکاری کام کچھ فیز سے شروع ہوا ہے آج بینکو جپین کی پولیسی بیٹھک کا فیصلہ بھی آنا ہے اسے بہت دن کے دوران دیکھے گا لیکن جو امریکی مارکٹس سے وہ ریکارڈ اچائی پر بند ہو ہیں ڈالر انڈیکس کی جو گرہوٹ ہے وہ تھمتی ہو دیکھیں 90.3 کے آس پاس کے جو لیولز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور تینوں انڈائسی اسی یو ایس میں ڈاؤ ایس ان پی نیاز ڈیک تینوں بڑت کے ساتھ بند ہوئے اور ڈاؤ میں تو قریب قریب ڈیٹسوں ان کے آس پاس کی بڑت دیکھنے کو مل رہے تھی ایک تو یو ایس میں سرکاری شٹ ڈاؤن ختم ہوا ہے اس کا positive impact دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نتیجے آ رہے ہیں تیماہی نتیجے یو ایس میں کیو فور کے وہ بھی کافی solid کافی positive آ رہے ہیں تو اس کا impact یو ایس کے markets میں دیکھنے کو مل رہا ہے impact European markets دیکھیں تو وہاں پہ ملے جلے trades دیکھنے کو مل رہا ہے فٹسی ضرور ایک چھتائی فیزدی کے آس پاس گر کے بند ہوا لیکن باقی indices میں دیکھیں تو جو closing ہے وہ positive note پہ ہی دیکھنے کو ملی ایک اچھی بات یہ بھی ہے سمیت کی جو crude کے prices ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ fair بدل نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے brand crude دیکھیں تو 69$ کے آس پاس ہی آپ کو ستھر نظر آئے گا تو overall دیکھا جائے IMF نے اس کے اوپر جو انڈیا کا جو growth outlook ہے اسے اوپر کیا اور revise کیا ہے تو چوترفہ آج positive سنکیر نظر آ رہے ہیں اور یہی indication مل رہا ہے کہ نفٹی کے اوپر 11000 کا ستھر جرور آتا ہو دیکھے گا جی تو 11000 کا ستھر نفٹی کے لیے آج شاید دپار ہوتا ہو دکھائی پڑے قریب قریب 1066 کے ستھروں پر نفٹی نے کل closing دیتی 71 رنگوں کے تیزی کے ساتھ اور آج 30 انکو پر ابھی کام کاج ہو رہا ہے اسیس نفٹی میں تمہیں مانکے چل سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک باری فائیس جیس کا آخرہ دیکھ لیتا ہے کل 1567 کروڑ روپے کی خرداری دیکھنے کو ملی فائیس طرف سے شکریہ صندیب اسے بھی آخرے بتانے کے لیے اور ڈی آئیس طرف سے کل بکھوالی تھی 462 کروڑ روپے کی فائیس طرف سے انفیکٹ یہ لگا تارشت پانچوہ چھٹا ستر ہے جبکہ خرداری دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو کوانٹم ہے وہ پچھلے دو دنوں کے اندر کافی بڑھتا ہوا دکھائی پڑا ہے یعنی شکروار کو اور سوموار کو ان دونوں دنوں میں جو کوانٹم ہے فائیس طرف سے وہ تھوڑا بڑھتا ہوا دکھائی پڑا ہے چلے اس کے علاوہ اب زی بزنس کا ویو بھی آپ کو بتایتے ہیں گیارہ ہزار کے پار جانے کے لیے آج بزار تیار پوری طرح سے تو یہ تو مان کے چلے گیا شروعاتی دور میں اگر مارکٹس میں اسی طرح کے آنکھلے دیکھنے کو ملتے ہیں تو گیارہ ہزار کے پار نفٹی ہو جائے گا تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ جرور ہائر لیول پہ آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی جو شورٹ سائیڈ کی پوزیشن اٹلیسٹ اسے ابھی آپ انیشیئٹ نہ کریں پہلی چیز لانگ سائیڈ پہ ہی اپنی پوزیشنز کو رکھئے گا سپورٹ دہزار آٹھ سو پہلا رہے گا دہزار سات سو دوسرا رہے گا یعنی کہ یہاں سے دو سو انکھ نیچے دہزار پانچ سو ایک مضبوط سپورٹ ہے جو کی نیر ٹم میں اٹلیسٹ نہیں بریک ہوتا وہ دکھائی پڑ رہا ہے تو اس کو آپ دھیان رکھئے گا اگر مارکٹ میں جو ایک مومنٹم ہے کنٹینویس وی میں ہے اور بہت جلدی آیا ہے اس لیے بھی ویلیو تھوڑی سی سٹرچ ہوتے ہو دکھائی پڑ رہی ہے تو کنزرویٹیو سائیٹ پہ اپنی مارکٹ اپنی پوزیشن کو رکھئے گا سٹاپ لاؤس کو کروشل ہی رکھئے پاس میں رکھئے کوئی بھی تیزی آئے اس میں آپ سٹاپ لاؤس کو بہت کلوز کر کر ہی اپنی پوزیشن کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں چلے ان سبھی ویو کے ساتھ اب آپ کو کچھ بڑے جانکاروں کا ویو بھی سنوائیتے ہیں کی وہ کیا مانتے ہیں مارکٹ کو لے کر پیتیس سو انڈیکس ہو جو دنیکس 35 today or even 40,000 today بجار میں اوچ دی چڑا گھڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے that's a part and parcel of any financial market but undertone and the underlying strength of the Indian economy is what is taking the market to 35,000 and hopefully beyond that we don't buy the index we buy stocks then stocks will fly because demand is so much so even if index is flat I mean stocks will go two times three times five times you should be lucky to be there to earn 15% you don't require much of effort you can go and buy low cost index fund but if you want to make 20 25% you need a lot of skills quite possible you could be sitting on to 10 to power 5 kind of return for your care so this market or this market structure what's happening now this is going to be there for a very long time to come it is not going to be a one year two year rally and settle down and it is really funny people start talking about bear market and you know market crash kind of things just because of the high price earning multiples they see and they correlated with some earlier occasions in 2008 or 2010 kind of timing see none of these things are going to work indian markets are on in a structural bull run it will continue for next maybe couple of decades جو ہے گلزار ہے وہے بھی تیزی دیکھنے کو ملے گیارہ ہزار کے پار جانے کے تیاری میں ایسی نیفٹی ہے یہ امید کر سکتے ہیں تیزی رہے گی آج بھی کیا ویو رکھتے آپ مارکٹس میں سمیدی نمشکار شوش طور میں آپ نے جو بتایا کہ نیفٹی میں جو بھی بول رہا ہوں آپ کیش نیبل سے بول رہا ہو فیوچر آپشن سے نہیں تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ گیارہ جو سکتا ہے دو دین کارن ہے ایک تو ایک آئی ایم ایس کے جو آنکھے آئے ہیں ہمارا جو جی دی کی کے لیے ہم نے فورکاست یہاں پرہ سٹریسٹکل دیپارٹمنٹ نے سیکس پوائنٹ فائی کا کیا تھا انہوں نے سیکس پوائنٹ سیون دوہزار سترہ آٹھارہ کے لیے کیا ہے دوہزار آٹھارہ نیفٹی میں سیون پوائنٹ فوور کیا ہے کہہ نہیں کہ اگر سیکس پوائنٹ فائد سے کیا تو آنکھ بند پرسس جی دی پی بڑھنے کی موسیقی 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 ہیں آئے سٹائٹلی گری ہے قریب ایک چوتھائی فیزدی کے آس پاس یہ گراؤٹ دیکھنے کو انہی چارزائی دو سو سٹھ سٹھ کی لیول پہ اگر روپے کے آس پاس کے آئے آتے ہو دکھائی پڑی ہے اور ایمیٹا بھی قریب ساڑھے سترہ فیزدی کے آس پاس بڑھتے ہو دکھائی پڑی ہے تو یہ نمبر جو ہے وہ ملے جو لے لیکن میجرلی یہ پوزیٹیو باعث کے ساتھ جاتے ہو دکھائی پڑی ہے جس کی ویسے اچھے نمبر ہے یہ جنس ڈیل بھی دیکھئے انہی آئے جنس ڈیلی کریب قریب 87 فیزدی گری ہے کیو آن کیو بیشد پر جس کی وجہ سے کمپنی کے جو نمبر ہیں ان پر ایک پین آؤٹ ہوئے کیو آن کیو بیشد پر حالانکہ وائی وائی بیشد پر یہ جو نمبر ہے یہ بہت لو بیشد ہے اسی وجہ سے بڑا جمپ آتا ہو دکھائی پڑا ہے کمپنی کا جو منافع ہے انہی آئے کو ایجس کرنے کے بعد وہ قریب 47 پرشنٹ کے آس پاس بڑا ہے مارجن تین ساڑھا تین پرشنٹ بڑا ہے کیو آن کیو بیشد پر اور اس کے علاوہ جو باقی نمبر اچھا ہے منافع کی بات کر لیں تو اس میں وائی وائی بیشد پر ایک اچھا ٹریکشن آتا ہو دکھائی پڑا ہے کیو آن کیو بیشد پر اتنا امپیکٹ نہیں ہے قریب قریب ڈیڑھ پرشنٹ کے آس پاس ہی آئے جو ہے وہ بڑی ہے 196 کروڑ روپے کے آس پاس آ رہی ہے اور منافع جو ہے وہ قریب 23-26 فیزی گر کر آیا ہے حالانکہ شیئر کل نو پرشنٹ چلا ہے آج نمبر کی وجہ سے وائی وائی میں چل سکتا ہے لیکن اوپر کی اس طرح پر تھوڑا تے پروفیٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے کی بڑا بھاگا ہوا بھی شیئر ہے تو شاید یا تو شیئر فلیٹ ٹو نیگیٹیو باعث پر کھلتا ہے اور اگر فلیٹ ٹو نیگیٹیو باعث پر نہیں کھلتا ہے تیزی میں کھلتا ہے تو شیئر اس پر پروفیٹ ٹیکنگ اوپری سو روپے آ سکتی ہے آپ دھیان سے جس ڈائل میں ٹریڈ کریں اس کے علاوہ کچھ اور ٹریڈنگ کال بھی دیکھ لیتے ہیں جو آج کے سطر میں الگلا جانکاروں نے بتائی ہے ای بی بی کل ایک سٹرانگ پرفارمر پورا کیاپل گوٹ سپیس تھا تو وہ ٹریڈ بول سمانتا ہے کہ یہاں پہ خرداری کریں سو رہ سو چالیس روپے کے ٹاگٹس کے لئے خرداری کریں پندرہ سو اکیسی روپے کا ایک سٹاپ لاؤس مینٹین کر سکتے ہیں کورو منڈل انٹرنیشنل قریبی پانسو اٹھاسی روپے کے ٹاگٹس کے لئے خرداری کر سکتے ہیں پانسو ستر کا سٹاپ لاؤس سکتے ہیں پانسو ستر روپے شیئر کا پریویس جی کا بھاو ہے کل فلیٹ ٹو پاوس سے باعث پہ بند ہوا انڈلو گو ریمینڈیز قریب تین سو روپے کے ٹاگٹس کے لئے خرداری کریں کل ایک اچھی تیزی تھی دو سو بیاسی کا سٹاپ لاؤس سکتے ہیں دو ستاسی اٹھاسی شیئر کا پریویس جی کا بھاو ہے کل چار سالے چار فیز دی کی بھڑت کیپل گوڈ سپیس میں کل سبھی جو کمپنیاں ہیں وہاں پر ایک اچھی تیزی دیکھنے کو ملی چودہ سو تیس کی ٹاگٹس کے لئے آپ الینٹی کو دیکھ سکتے ہیں تیرہ سو پچاسی کا ایک سٹاپ لاؤس یہاں پر مینٹین کریں اور اس کے علاوہ آخرین زیادہ مانتے ہیں کہ آپ ٹاٹای الیکسائی میں خرداری کر سکتے ہیں گیارہ سو پینٹالیس روپے کے ٹاگٹس کے لئے ایک ہزار ساٹھ کا سٹاپ لاؤس رکھیں ایک ہزار اٹھتر یہ شیئر کا پریویس جی کا بھاو ہے چالیس اکتالیس روپے کی بھڑت دیکھنے کو ملی کل کے سطر میں اور ایس آر ایف دو ہزار روپے کے ٹاگٹس کے لئے آپ کرداری کر سکتے ہیں انیس سو تیس کے سٹاپ لاؤس رکھیں والیم ٹھوڑا کام رہے تام طور پر لیکن اب قریب قریب دو فیز جی کی بڑا ساتھ بیتے سطر میں آپ پہ اچھال دیکھنے کو ملا تو یہ کچھ ٹریڈنگ کال ہیں جن کے اوپر آپ نظر رکھیں اور آپ بہر رکھ کر آتے ہیں سٹاکسی نیوز کا انچل موجود ہیں انچل سٹاکسی نیوز میں آج خبریں کافی ہیں اور ٹریگر بھی بہت ہیں بلکل سمیت ریزلٹ سی تو آپ نے وات کری لی اور کچھ خبریں جہاں آپ کو فوکس رکھنا چاہیے آئیو سی پہ نظر رکھیں گا تیس تاریخ کو کمپنی کی بورڈ بیٹک ہے اور اس باری بورڈ بیٹک میں بونس شیئر کو لے کے فیصلہ لیا جائے گا ساتھی کی اوٹری نمبرز بھی آئیں گے تو کہیں نہ کہیں آئیو سی آپ کے ریڈار پہ ہونا چاہیے تیس تاریخ کے رن اپ میں اس شیئر میں دیفنیٹلی ایک مو آتا ہوا دکھے گا ایچھے آپ کلپترو پاور پہ نظر رکھیں گا یہاں پہ ایک بڑا آرڈر ملا ہے کمپنی کو آٹھ سو اکتر کروڑ کا آرڈر ملا ہے کمپنی کو اور یہ آج کے لئے بہت سٹرانگ ٹرگر ہو سکتا ہے کلپترو پاور کے لئے بسیکلی راجستان نیپال سے یہ آرڈرز ملے ہیں اور ان کا ایک پوزٹیو ایمپیکٹ آج دیفنیٹلی شیئر پہ آتا ہوا دکھے گا ساتھی ایچ ایس آئی ایل پہ فوکس رکھئے گا یہاں تیزی بنتی بھی دکھیں گی کارنی یہ ہے کہ تاملانو میں کمپنی نے پلانٹ شروع کیا ہے پائپ اتپادن کے لئے پلانٹ شروع کیا ہے تو ایک نیا اکائی لگائی ہے کمپنی نے اس کا ایک پوزٹیو ایمپیکٹ آج دیفنیٹلی آتا ہوا دکھے گا کمپنی شیئر میں ساتھی اب کرٹیکل رہے گا کیا اس پلانٹ کے اتپادن سے جو نمبر دارڈ ہونے وہ سیدھا کیو فور سے ہی شروع ہو جائیں گے یا پھر آگے سے اس پر مینجمنٹ کا منٹری پر بھی فوکس رکھئے گا کس طرح سے وہ مانا گائیڈ کرتے کی کب سے نمبر دارڈ ہونے شروع ہوں گے اوم میٹلز پر فوکس رکھئے گا جائپور میں ڈویلپر کے ساتھ معاملہ جو ہے سیٹل کر لیا ہے 56,000 سکوئر میٹرز سپیس کے لئے پورا ایشو چل رہا تھا جو سیٹل ہو گیا یہ اوم میٹلز کے لئے پوزیٹیو ٹرگر ہو سکتا آج کے لئے کیونکہ لگالیٹی سے باہر آ رہی ہے تو اس کا فائدہ آئے گا ساتھی ایٹ کے مائلز یہاں پہ ڈی ایس پی بلیک روک نے چار پوائنٹ دو چھے لاک شیر خریدے ہیں ون سیون فورٹی ایٹ روپیز پر شیر کے بھاو میں قریب ایک پوائنٹ چار پرسنٹ حصداری خریدی گئی ہے یہ پوزیٹیو ٹرگر ڈیفنیٹلی ہے سمیت لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو حصداری بیچی ہے وہ پراموٹر نے بیچی ہے اور پراموٹر نے کول ساتھ پوائنٹ چار سیون فورٹی نائن روپیز پر دو پوائنٹ دو پرسنٹ حصداری بیچی ہے تو جو بچا ہوا پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے وہ کرٹیکل رہے گا کس نے خریدا ہے کیونکہ اگر کسی نون فنڈ نے بڑے نام نے خریدا ہے تو ڈیفنیٹلی ایک پوزیٹیو ٹرگر رہے گا آدھر وائز نوملی جب بھی پراموٹر ایگزٹ کرتے ہیں کمپنی سے شیئر بیچتے ہیں وہ ایک سینٹیمنٹل نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالتا ہے شیئر پر اور ساتھی راسلی ایم سی ایکس پر فوکس رکھیے گا ایس بی آئی میوچر فنڈ نے آٹھ پوائنٹ ایک نو لاک شیئر خریدے ہیں کمپنی کے آٹھ سو چالیس روپے پردیش شیئر کے بھاو پر قریب ایک پوائنٹ چھ پسنٹی طرح کھریدی ہے ایم سی ایکس کے لئے ایک اچھا ٹرگر ثابت ہوگا آج کے لئے جی لنبی سوچی ایم سی ایکس پر آپ نظر رکھیں آئی او سی میں جہاں پر بونس کو لے کر کچھ فیانسلے ہو سکتے ہیں ان کی بورڈ بیٹر کے اندر ایس بی ایم سی ایکس سے یہاں پر کچھ فنڈ کی طرف ملٹپل آرڈرز ملے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس تیزی بھی آرڈر کے بعد آتے ہو دکھائی پڑے بھارتے بزاروں کے لئے آج ایک اچھا دن پھر سے رہنے کی امید ہے جبکہ گیارہ ہزار کے پار شاید آج نفٹی ہوتا ہو دکھائی پڑے دس ہزار گیارہ ہزار کے اوپر ابھی ایسی نفٹی کام کاجو کر رہا تیتے زنگوں کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے چلے بزاروں میں تیزی ہے لیکن تیزی کی ایک اور وجہ ہے اور وجہ ہے ڈیمپی کے پاس لیکن ڈیمپی آئے ہیں تو تیزی کی وجہ رول لے کر آئے ہوں گے اور موجود بھی ہم آج سارے ڈیمپی آئی ایم ایف کی طرف سچی خبر ہے اس بھاری کل بھی آپ نے آپ کو ایک بہتر خبر بتائی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ اب کچھ فنڈز کا پیسہ بھی یہاں پہ آئے گا ای پی ایف او کا اور آج ایک اور اہم خبر ہے اس گیارے ہزار کے اس طرف پر وہ ہے ایم ایف کی طرف سے خبر یہ ہے کہ بھارت کی جو گروہ ہے وہ سیون پائنٹ فور پرسنٹ بے ان کا منہ آکے ٹھہر رہا ہے ان کو وشواش ہے کہ ایف ای نائنٹین یعنی کہ جو اگلا سال ہوگا ویتیورش اس کے اندر بھارت ساڑھ ساک پرسنٹ کے آس پاس کی گروہ کو دکھائے گا اور انٹرسنگ بات ہے کہ آپ کا کامپیٹیٹر چائنہ سے تھوڑا پیچھے رہ سکتا ہے اور ایم ایف کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ایک تو اس بار کی تیماہی کے نمبرز ان کو سنکیت دکھ رہے ہیں کہ ریوائیول ہو رہا ہے کورپیٹ آننگز کے اندر یہ پہلا سنکیتہ اور آننگز کے بیچ میں بھی آپ چل بھی رہے ہیں تو ایم ایف کا یہ فیصلہ بھی اپنے اپنے کافی اہم ہے دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ سرکار کا ریفارم پروسس جس پہ زی بزنس یا فی زی میڈیا کو کہیں ایک ایکسکلوزیو انٹرویو میں پردھان منتری نیرندر موڈی نے کہا کہ اس بار پھر سے وکاس وکاس اور وکاس کی ہی بات ہوگی اور اس کو لے کر بھی یہ ایم ایف کی ریپورٹ کہتے ہیں کہ جو ریفارمز کی گتی ہے اور اس کا پوزیٹیو اثر ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا اس لیے بھارت پہ وہ زیادہ ٹرسٹ ہے اور سیون پائنٹ ایٹ ایف فائی ٹونٹی گندر اور ایف آئی نائنٹین کے اندر سیون پائنٹ فور پرسنٹ کی گروہ رہنے کانومان وہ بتا رہے ہیں جی ڈیمپی ایک اور انفیکٹ کیونکہ آپ نے فنڈ کی جو بات کی تھی کہ فنڈ ایکٹیویٹی بہت ایمپروو ہوئی ہے وہ ایشہ دکھائی پڑ رہی ہے لسٹیڈ اور نالنسٹیڈ ہر طرح کے سپیس کے اندر بلکل یہ دیکھ بھی رہی ہے آپ کو فنڈ کی ایکٹیویٹی اصل میں آپ دیکھیں ویسے تو ایک اور خبر بھی تھی میرے پاس کیونکہ جو کیوئے ایپی ہے وہ اپنے اپنے ریکارڈ ستروں پہ ہے بھارت میں فنڈ کی جرید پیسہ بھارت میں آتا ہے اس کو انسٹریڈیوشنل پلیسمنٹ ہم کہتے ہیں ویسے ایک خبر آپ کو میں مینکائنٹ فارما بتا دو جس میں ایک اور فنڈ کافی تیزی سے ایکٹیویٹ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یہ پی جس کو ہم با جویجلی پارٹیسپیٹری ایکوٹیز کے طور پر کہتے ہیں اس میں ایک کارلیک گروپ ہے وہ مینکائنٹ فارما کے اندر کری پندرہ پسند ہستیداری خریدنے کا من بنا کے بیٹھا ہے اصل میں دو اور کمپنیاں بھی ہیں ایک امریکہ کی کمپنیاں اور ایک یوکے کی کمپنی بھی ہے جس میں ہستیداری خریدنا چاہتا ہے لیکن یہ فنڈ سب سے آگے بتایا جا رہا ہے یہ کری پچاس کروڑ ڈالر کے آس پاس یہ ڈیل ہوگی اور گرامینڈ بھارت کے اندر اس کا کافی دب دبا ہے مارزن اچھی ہے یہ اگر ڈیل ہوتی ہے تو یہ بھی فارما سپیس کی اب تک کی سب سے بڑی پی کے طور پر ایک بڑی ٹرانزیکشنز دیکھا جائے گا تو مینکائنٹ فارما پر بھی دھیان رکھا جائے چلے تو فنڈ ایکٹیویٹی امپروف ہو رہی ہے سنٹیمنٹ امپروف ہو رہا ہے اور جی ڈی پی کا کو لے کر جو آؤٹلوک ہے وہ امپروف ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بھی بھارتے بزاروں میں کچھ ایک امپروفمنٹ رہنے کی امیر لگائے جاری ہے چلے بہت بہت شکریہ ڈیمپی آپ روز بروز صبح آتے ہیں اور ایک اچھی خبر بتا کے جاتے ہیں بزاروں کے لیے بھی اور نیویشکوں کے لیے بھی اب ہم آج سند موجود ہے سندیب سندیب پر بروکرز کال ہے وہ بھی جان لیتے ہیں سندیب بتائیے کون کون سے بروکرز کل آپ نے جبلنٹ فوڈ پہ بات کی اور بائی گوڑ کیا روبست پرفارمنس آیا تھا وہاں پہ بلکل انفیکٹ ٹارگٹ ہی ایسے تھے اس کے آج کے لیے جو فوکس میں رہے گا شیئر وہ ہے ایکسیس بینکہ دیکھیں کل نمبرز کے پاس ساڑھے تین پسند کے آس پاسی گینز اس ٹاک میں دیکھنے کو ملے آج جو بروکی آزیز کی ریپورٹس ہیں وہ مور لیس پوزیٹیو ہی ساؤنڈ کر رہی ہیں کریٹس پوز نے نیوٹرل لیٹنگ دی ہے ٹارگٹ پیس کو انکریز کیا ہے پہلے جو ٹارگٹ پیس آہ وہ پانسو پچیس روپے کا تھا اب اسے بڑھا کر پانسو پچانوے روپے کیا ہے اس کے ساتھ ساہ سی ایل ایسے نے ابھی بھی جو بائی ریٹنگ ہے اسے بڑھا رکھا ہے ساڑھے چھے سو روپے کا پہلے ٹارگٹ پیس آہ اب اسے بڑھا کر سات سو تیس روپے کیا ہے تو سی ایل ایسے کی ریپورٹ کافی معنی رکھتی ہے جو کی مان رہا ہے سات سو تیس تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ماؤگن سٹینلی نے اوبرویٹ ریٹنگ برکا رکھی ہے سی ایل ایسے کی بھی اوپر کے ٹارگٹ پیس وہ دے رہے ہیں ان کا مانا ہے سات سو ستر روپے تک کی جو چال ہے وہ اس ٹارگٹ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ایکسیس بینک پر ضرور نظر رکھی ہے اس کے علاوہ کل ایشن پینٹس کے بزار بندوں نے کے بعد نمبرس آئے ہیں کیڑیٹ سویس کی ریپورٹ آئی ہے انہوں نے انڈر پر فارم ریٹنگ کو برکا رکھا ہے لیکن یہ ٹارگٹ پیس ہے اسے انکریز کیا ہے پہلا جو ٹارگٹ پیس ہے ایک ہزار ساٹھ تھا اب اسے بڑھا کر گیارہ سو روپے کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہسٹوریکل ٹرینڈ رہا ہے وولیم گروہ تھا اس سے وولیم کم رہے ہیں اور جو نتیجوں کا نمان ہے اس میں انہوں نے تین سے چار پسند کے آس پاس ہی کمی کری ہے لیکن سٹی نے اب بھی جو سیل ریٹنگ ہے اسے برکا رکھا ہے اور جو ٹارگٹ پیس دے رہے ہیں ایک ہزار اسی کے آس پاس کا ہے تو نوڈ آوٹ لہ لیول سے نتیجیں اچھے رہے ہیں لیکن بروکی ہاؤز ایشن پینٹس پر پوزیٹیو ساؤنڈ نہیں کر رہے ہیں جی چلے تو ایشن پینٹس کو لے کر بھی ریپورٹس آئی ہیں اور ساتھ ایکسیس بینکس کے نمبر سے تو ان کو لے کر بھی ریپورٹس آئی ہیں بہت ہوا شکریہ سندیبیس نے بھی ریپورٹس بتانے کے لیے تو اچھے نوڈ کے ساتھ آج جب بھارتے بزاروں کی شروعات ہونے کی امید اور انہیں ٹرگرز کے ساتھ پار وفاکس کو یہیں سمیٹھتے ہیں